نمازکار میں ہوں سوشاند سنہ آپ سبھی کا سواگت ہے انکہی کے اس خاص اپیسوڈ میں اور آج کی شخصیت ہے اروند کیج ریوال ڈلی میں جیت کی ہیٹرک لگا کر کیج ریوال نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ ڈلی کے سیاسی شہنشاہ ہیں کیج ریوال کی یہ جیت دلچسپ ہے کیونکہ مقابلے میں کوئی اور تھا ہی نہیں بلکہ پورے دیش میں پرچند لہر والی بی جے پی کا پورا آلہ کمان ان کے سامنے کھڑا ہو کر بھی کچھ نہیں کر پایا آج کی انکہی میں دیکھئے کہ جیوال کی شخصیت کے وہ پہلو جو ایک آندولن کاری کو راج نیتی میں اجے بناتے گئے امید شاہ جی کا یہ کہنا ہے کہ ووٹ میر کو دو اور میں سی ایم بناوں گا میں جسائید کروں گا کون سی ایم کی بنے گا تو آپ نے اگر کسی اہلے گہرے نٹھو گہرے کو بنا دینا سی ایم جس کو کوئی بٹا نہیں ہو کسی اہل پر آدمی کو سی ایم بنا دیا تو دلی کی جمسہ کے ساتھ دھوکھا ہو جائے گا کوئی بیس پردہ میں اروین کی جریوال کی سرکار کا نمبر ایک آیا ہے کیا دلی کو دوست دینے والی نہیں دیشا دینے والی سرکار چاہے جو پاٹی پانچ سال میں اپنے دیوئے کے اقوادے کو پورا نہیں کر پائی اس سے بحث کرنے کی جرورت سمجھتے ہیں دلی کے رن میں ایسا مقابلہ تو تب بھی نہیں دکھا تھا جب بی جے پی پرچند بہومت کے ساتھ کینڈر کی ستہ پر قابض ہوئی تھی تبکہ جریوال ان چاہت دن کی سرکار سے استیفہ دینے کے بعد واپسی کی تیاری کر رہے تھے اس بار بی جے پی کی طرف سے پوری زور آجمائش ہوئی دلی کی ستہ میں واپسی کے لیے پی ام موڈی سے لے کر گریہ منتری امیش شاہ نے دھواندھار ریلیاں کی گھوم گھوم کر پرچے تک بانٹے دو سو سے زیادہ سانسدوں نے دلی میں ڈیرہ ڈالا لیکن اروند کے جریوال مجاج ان کا آندولنکاری کا ہے انداز ان کا آکرامک رہا ہے آندولن کے دنوں سے لے کر سیاست کے شروعاتی سالوں میں اروند کے جریوال اپنے بھاشنوں میں اگر نظر آتے تھے وہ ہر بات کو لے کر بی جے پی اور پردھان منتری موڈی پر سیدھے نشانہ ساتھ تھے لیکن اس بار کے جریوال نے رنی تھی بدلنی اس کی ایک مثال تو فواد چودھری کا ایک ٹویٹ رہا جس میں موڈی کو ہرانے کی بات کہی گئی لیکن کیجریوال نے جواب پر پلٹوار کیا ہوردار پاکستان موڈی میرے بھی پی ایم ہے میں نے ان کو کہا کہ موڈی جی ہمارے دیش کے پردھان منتری ہیں وہ میرے بھی پردھان منتری ہیں اور ہمارے دیش کا چناؤ ہمارا آنترک معاملہ ہے جو دیش پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ آتنکواد کو بڑھاوا دینے کے لیے پرسد ہے اس سے ہمیں کوئی صلاح نہیں چاہیے کیجریوال کی رنیت میں یہ بدلاو راشترواد اور ویواد کے مددوں پر بھی دکھا ناغرکتہ قانون سے لے کر اس کے خلاف شاہین باگ جیسے پردرشنوں پر کیجریوال کی چپی کئیوں کو کھٹکنے والی رہی اس کے بدلے کیجریوال نے چنا اپنے پانچ سال کے کام کا لیکھا جوکھا شکشہ سے لے کر سواستے سوودھاؤں میں کرانتکاری بدلاو اور بھٹرہ چار مکت دلی کے دعوے کے ساتھ محت یوجناوں کا اعلان آج لگبک ساچ ستر پرسنٹ دلی کے لوگوں کے بجلی کے بل جیرو آ رہے ہیں ہم دلی میں کونے کونے میں محلہ کلینک بنا رہے ہیں تو کیا یہی اعلان دلی چناؤں میں کیجریوال کا ماسٹر کارڈ رہا پچھلے پانچ سال کی سرکار اور سیاست میں کئی موقع ایسے آئے جب کیجریوال کے فیصلوں کی آلوچ نہ ہوئی ساربجنک منچ سے انہیں خارج کیا گیا لیکن زمینی حقیقت ٹھیک اس سے الگ نکلی موسیقی پھر وہی نئی دلی کوچ وہی راستہ وہی ہو جو اور سرکھیوں میں وہی اروند کیجریوال سیاست میں آنے کے ساتھ سالوں بعد میں بدلا تو بہت کچھ خود سیاست بھی بہت حد تک بدل گئی لیکن عام آدمی پارٹی کی رہنمائی کا انداز نہیں بدلا راجمیتک سفر میں دلی کے تیسرے چوناوی دنگل میں کیجریوال اسی آندولنکاری کی طرح اترے جس کی چھوی کے ساتھ وہ سیاست میں آئے یہ خوچھوم ہی کیجریوال کی سب سے بڑی طاقت ہے یہ باگت ان کے ویروتھی بھی جانتے ہیں کیجریوال جس نئی دلی سیٹ سے جیتتے رہے ہیں وہاں دیش کی دونوں بڑی پارٹیوں بی جے پی اور کانگریس نے مضبوط دعویداری والا امیدوار تک نہیں اتارا یہ باگت صرف نئی دلی سیٹ کی ہی نہیں بلکہ پوری دلی کی چوناوی گہما گہمی میں سنائی دیتی رہی سب ہی دلوں کے دھواندھار چوناو پرچار اور دمدار دعووں کے بیچ تمام چوناوی سربکشنوں میں جیت کا انمان اروند کے جریوال کے پکش میں سامنے آیا ایسے انمانوں کا ایک عدیت یہ بھی ہے کہ جب پہلی بار عام آدمی پارٹی بنی تھی کیجریوال نے دلی کا چوناو لڑنے کا فیصلہ بتایا تھا تب اسے گلی محلوں کی پارٹی بتایا گیا تھا لیکن سب سے زیادہ حیران کرنے والا وہ فیصلہ تھا جب نئی پارٹی کے ساتھ سیدھے دلی کی مکشمنتری شیلہ دکشت کے خلاف چوناو میدان میں اترنے کا اعلان کیا تب شیلہ دکشت دلی میں ہوئے وکاس کاریوں کو لے کر سرکشوں میں تھی اسی کی بدولت وہ لگاتار پندرہ سال تک مکشمنتری رہی لیکن دو ہزار تیرہ میں جب کیجریوال نے چکر دینے کا فیصلہ کیا تب شیلہ دکشت نے بھی کچھ یوں کہتے ہوئے نئی پارٹی کو ہلکے میں لیا آم آدمی کیا ہے ہمارے ہاں میں نے دیکھا کوئی آندرہ سے لی سیٹ کے اس چوناؤں کو ایک پرانی یاد سے جوڑ کر دیکھ رہے تھے تب آئی آئی ٹی خڑکپور میں پڑھتے تھے اروند کیجریوال آم شاتروں کے دولانہ میں بہت شانت اور کم بولنے والے ہاؤسٹل کے آزاد ماہول سے الگ کیجریوال کا اپنا روٹین تھا لہٰذا وہ شاتروں کے سموں سے کٹے بھی رہتے تھے لیکن ایک بار ہاؤسٹل میس کے چوناؤں کے لیے پرچہ بھر کر سب کو چونکا دیا کیجریوال نے کھانے کی خوراک اور اس میں خرابیاں ہر شاتر کو بتائیں سب کے ساتھ اس میں ہونے والے سودھاروں پر چرچہ کی اور دیکھتے ہی دیکھتے جنمت اپنے پکش میں بنا لیا کیجریوال اس چوناؤں میں ہاؤسٹل میس کے سیکرٹری چون لیے گئے نئی دلی سیٹ سے دوہزار تیرہ کے چوناؤں میں کیجریوال نے وہی ترکیب اپنائی شیلا دیکشت بڑی سیاسی ہستی تھی ان کی سبھاؤں کا اصطر بڑا ہوا کرتا تھا لیکن کیجریوال نے رڑنی تھی اپنائی محلہ سبھاؤں کی دور ٹو دور کیمپین کی اور اس کے ساتھ سموں میں شیلا دیکشت سرکار کی خامیوں کو جاگر کرنے والے دوزیر دکھانے اور پرچے بانٹنے کی اس کا نتیجہ ہوا دوہزار تیرہ تتکالین سیم شیلا دیکشت کو پچھس ہزار بوٹوں سے ہرا دوہزار پندرہ بیجے پی امیدوار نوپور شرما کو ایک اتیس ہزار بوٹوں سے مات دی میں ارون کیجریوال ایشور کی شپت لیتا ہوں ایشور کی شپت لیتا ہوں اسی ترکیب کے ساتھ کیجریوال نہ صرف نئی دلی سیٹ سے جھیتے رہے بلکہ دونوں بار دلی کی گرسی پر کابض بھی ہوئے ڈلی کی ستھا میں یہ فیر بدل پوری دنیا میں بڑی خبر بنی آخر ایک آندولنکاری نے بڑی بڑی پارٹیوں کو دیش کی دھڑکن کہی جانے والی ڈلی کی ستھا سے کیسے بیدخل کر دیا ڈلی کی روانے چنانیاں ایمانداری سے چناو رڑے جا سکتے ہیں اور ایمانداری سے چناو جیتے جا سکتے ہیں پہلی بار راجنیتی میں آنا اور چناو لڑتے ہوئے بنے بنائے تمام سمکرنوں کو دھست کر دینا یہ کوئی آسان بات نہیں تھی ڈلی کے دوہزار تیرہ اور دوہزار پندرہ کے چناو میں جو پھیر بدل کیج روال کی انٹری کے ساتھ ہوا وہ کسی کرشمے سے کب نہیں تھا کرشمہ اس لیے کیونکہ یہی کیج روال آندولن کے دنوں میں راجنیتی کو کیچڑ کہا کرتے تھے پھر اس میں اترنے اور ستہ کی کرسی پر کابض ہونے کی منشاہ کس موڑ پر جاگی جنتانتر سمبات سے چھتا ہے سال دوہزار گیارہ بارہ کا وہ آندولن انہ کی اگوائی میں بھرشتا چار موقت بھارت کے لیے وہ انکلا اس حجوم میں تمام شہریں خبروں کی دنیا کے لیے اجنمی کی طرح تھے اروند کے جریبال بھی وہ ایک دشک سے دلی میں بطور ایٹیویسٹ کام کر رہے تھے دوہزار چھے میں انہیں ریمن میکسے سے پورسکار مل چکا تھا لیکن وہ آندولنکاری ایک دن سیاست کی دنیا میں ایسی ہزتی بنے گا اس کا اندازہ کسی کو نہیں تھا میں اروند کےجریوال ایشور کی شپت لیتا ہوں ایشور کی شپت لیتا ہوں کہ میں بھارت کے سمبیدھان کے پرتی کہ میں بھارت کے سمبیدھان کے پرتی سچی شردہ اور نشتہ رکھوں گا سچی شردہ اور نشتہ رکھوں گا کےجریوال کو بھی نہیں اور اندولن کی اگوائی کر رہے انہ کو بھی نہیں تب کےجریوال کی نظر میں سیاست کا مطلب کچھ ایسا ہوا کرتا تھا اگر ہم آواز اٹھانا چاہتے ہیں بس اتنا ہی رہنا ہے ہم ہی نہیں جانا چناو میں ہمیں کام آدمی کی ترے زندگی جینا چاہتے ہیں کیا گناہ کرتے ہیں بھئی اس کیچڑ میں پتھر ڈال کر میرے بزن پر نوڑھانا مائی ٹھیک نہیں سمجھتا ہے اور یہ یہ کئی کششیں ہو گئی ایم اے لکے ایم پی کے لئے کئی کششیں ہو گئی میں انکار کر دیا کہ کیچڑ میں میں نہیں جانا راج دیدی اور کیچڑ کو لے کر اننا کی وہ پریبھاشہ اروند کیجریوال کے لئے کیسے بدلتی چلی گئی یہ کہانی بھی کم دلچسپ نہیں ہے مگر اس سے پہلے کیجریوال کا وہ سفر جس نے انہیں انجینئر اور سیویل سرویس کی نوکری سے ہوتے ہوئے آندولن کا خاکہ تیار کرنے والے سیویل سوسائٹی تک پہنچایا اروند کیجریوال کا جنم دلی سے دو سو کلومیٹر دور اس شہر میں ہوا اس دن جنماشت میں تھی لہٰذا دادہ دادی نے نام رکھا کرشن پتہ گوویند رام کیجریوال نے سکول کے ریجسٹر میں ان کا نام اروند ضرور لکھوایا لیکن دوستوں قریبیوں میں وہ کرشن نام سے ہی جانے جاتے رہے سکولی دنوں کی خاص بات تھی اروند کیجریوال ڈیبیٹ کے چیمپیون تھے جس ہاؤس میں پڑھتے تھے اس کے لئے کئی بار پہلا پورسکار جیتا ڈیبیٹ میں یہ دلچسپی آئی آئی ٹی خڑکپور تکبانی رہے آئی آئی ٹی میں سیلیکشن کے بعد اپنے پورے گاؤں سماج کے لیے نایک کی طرح اُبھے اروند کیجریوال اس کے بعد انہیں ٹسکو میں بطور اسسسٹنٹ انجینئر نوکری لگ گئی لیکن کیجریوال اتنے بھر سے خوش نہیں تھے وہ آئی ایس بننا چاہتے تھے لہٰذا نوکری کے ساتھ تیاری شروع کر دی ٹسکو میں نوکری کرتے ہوئے اروند کیجریوال نے دو بار آئی ایس کا ایکزام دیا دونوں بار پاس ہوئے لیکن من مافق رینک نہیں ملا دوسری بار وہ انٹرویو کی تیاری کے لیے چھٹی مانگنے گئے تو مینجمنٹ نے منع کر دیا ایک بار وہ ٹاٹا کے سوشل ویل فیر ونگ میں کام کرنے کے لیے مینجمنٹ کے پاس گئے تھے تب بھی ان کی گزارش خارج کر دی گئی تھی اس بار آئی ایس کا انٹرویو دینے کے بعد انہوں نے ٹاٹا کی نوکری ہی چھوڑ دی انیس سو باند میں میٹسکو کی نوکری چھوڑنے کے بعد اروند کیجریوال سیدھے کولکاتا گئے مدر ٹیریسا سے ملنے خواہش تھی مدر کے ساتھ مل کر ساماجک کاموں میں ہاتھ بٹانے کی مدر ٹیریسا نے انہیں کالی گھاٹ آشرم بھیج دیا جہاں اروند کیجریوال تین سال تک کام کرتے رہے اس دوران وہ ہوئے سیول سرویسز کے لیے خود کو تیار کرتے رہے انیس سو پنچان میں میں تیسری کوشش کی اس بار انہیں انڈین ریوینیو سرویس کا رینک ملا تب اروند کیجریوال نے نیت ہی مان لی ان کی نیوکتی دلی کا انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ میں اسسسٹنٹ کمیشنر کے پت پر ہوئی خود سال نوکری کرنے کے بعد کیجریوال کو نوکری کا دائرہ بھی چھوٹا لگا لہٰذا اس کے ساتھ پریورتن نام کے ایک انجیو کو شروع کرنے کا فیصلہ کیا یہ انیس سو اٹھانوے ننیانوے کا دور تھا اپنے انجیو کے لیے کیجریوال نے خود ہی کمپیوٹر پروگرامنگ سیکھی اس کے بعد ویب سائٹ بنائے اور اس پر بس ایک لائن لکھی کیا آپ پریورتن کے وولنچئر بنیں گے اربیند کیجریوال کے پہلے وولنچئر منیش سسودیا بنے تھے جنہیں آپ کیجریوال کے سب سے بھروسے مند ساتھی کے روپ میں جانتے ہیں تب منیش ایک نیوز چینل میں کام کرتے تھے منیش سسودیا سے جڑنے کے بعد اربیند کیجریوال نے انہیں پریورتن کی کمان دے دی اور خود پردے کے پیچھے چلے گئے کیونکہ وہ سرکاری نوکری کرتے تھے پریورتن کا بھیان اربیند کیجریوال نے اپنے انکم ٹیکس آفیس سے ہی شروع کیا پریورتن کے لوگ دفتر کے باہر ڈسک لگا کر بیٹھ جاتے اور آنے جانے والوں سے کہتے اندر آپ رشوت مت دیجئے گا اگر کوئی مانگے گا تو آپ ہمارے پاس آئیے گا ہم آپ کا کام مفت میں کرا دیں گے رشوت خوری کے خلاف اربیند کی وہ پہلی لڑائی تھی ایک سال کے اندر اربیند کے انجیو نے آٹھ سو لوگوں کے کام بنا رشوت کے کرایا ریسپونس اچھا ملا تو اربیند نے اسے تیز کرنے کے لیے نوکری سے دو سال کی چھٹی لے لی اور اس کے بعد پریورتن نے بجلی بیبھاد میں رشوت خوری کے خلاف مہم چھیڑ دی اس مہم کے دوران اربیند رات رات بھر دلی میں پوسٹر چپکایا کرتے تھے خمبوں پر چڑھ کر بینر بندواتے تھے پریورتن کے لیے کام کرنا اور اس کے لیے بینر پوسٹر لگوانے میں اربیند کے سامنے جوکھم یہ تھا کہ کسی کو یہ بات پتا چلتی تو ان کی نوکری خطرے میں پڑ سکتی تھی ایسا کئی بار ہوا بھی بینر لگاتے وہ کئی بار پکڑے گئے مگر ہر بار بہانہ بنا کر چھوٹ گئے نوکر اور رشوت خوری کے خلاف مہم کے ساتھ اربیند کے جریوال دلی کی جھگی جھوپڑیوں میں جاتے تھے وہاں لوگوں سے ملتے ان کی مشکلیں جانتے اور دیر رات گھر چلے آتے ایک دن فیاس لا کیا ان کے دکھ درد سمجھنے کے لیے کچھ دن جھگی جھوپڑی میں ہی رہوں گا تب ان کی شادی ہو چکی تھی ایک دن وہ فلیٹ کی زندگی چھوڑ جھگی بستی میں آخیلے رہنے چلے گئے اس دوران وہ اکثر آفیس سے لمبی چھٹیاں لے کر پریورتن کے لیے کام کرتے اس کے ساتھ ارونہ رائے سری کی دوسری ہستیوں کے ساتھ سوچنا کے ادھیکار کو لے کر ابھیان شروع کیا پریورتن کا بوان دولن اتنا چرچت ہوا کہ سال دو ہزار چھے میں پوری طرح سیول سوسائٹی کے لیے کام کرنے لگے دو ہزار آٹھ میں اربیند کی ٹیم نے دلی میں فرضی راشن کارڈ کے گورت دھندے کا پردہ فاش کیا لیکن بات وہیں رک گئے دوشیوں کو سزا کیسے ہو لوگ پال کو عمل میں لانے کا آئیڈیا اربیند کے اجریبال کے مند میں یہی سے اٹھا اب نہ تو میں سی بی آئی ڈیریکٹر ہوں نہ میں چیف جسٹس آف انڈیا ہوں نہ میں دیش کا پردھان منتری ہوں میں کیسے جانچ کرواؤں کیسے مقدمہ چلواؤں لوگ پال کا آئیڈیا سب سے پہلے سانسد ایل ایم سنگھوی نے 1963 میں دیا تھا اور 1968 میں اسے ودھینک کے روپ میں مشہور وکیل سانسد شانتی بھوشن نے سانسد میں پیش کیا اس سال لوگ سبھا نے تو اسے منظور کیا لیکن راج سبھا میں گر گیا اس کے بعد سے لوگ پال بل اٹکا رہا یوپیے سرکار نے جن لوگ پال بل پر جو سیویل سوسائٹی بنائی اربیند کیجریوال اس کی ایک میمبر چونے گئے اس کا خاکہ اربیند اور پرشانت بھوشن کی اگوائی میں سیویل سوسائٹی نے تیار کیا لیکن سرکار کو اس کے کچھ بندوں پر آپتی ہوئی لہٰذا سیویل سوسائٹی نے اس کے لیے جن آندولن کا آفوان کر دیا اگوا بنے انہازارے تب اربیند نے میکسیسی پورسکار سے ملے اپنے چالیس لاک روپے لوگ پال آندولن کے نام کر دیا تھا آندولن کے دنوں میں اربیند کیجریوال کے بارے میں بہت کمی پتا تھا لوگوں کو جبکہ وہ جانے مانے آر ٹی آئی ایکٹویسٹ تھے انہیں میکسیس سے پورسکار مل چکا تھا انہا کے ساتھ برشتہ چار کے خلاف آندولن کی روپ رکھا تیہ کرنے والوں میں سے ایک تھے وہ تب کس نے سوچا تھا آندولن کاریوں کے منج پر انجان سا ایک شخص آنے والے دنوں میں راجنیتی کا نرنائک فیکٹر بنے گا آم آدمی کا آندولن اور ایک سال کے بھیدر راجنیتی کو لے کر اربیند کیجریوال کے دو پیان ایک آم آدمی اگر برشتہ چار کے خلاف آواز اٹھانا چاہے تو اس کو چنکے آنا ضرورت ہے یہ بھرشت لوگوں نے یہ ایسا ڈیبیٹ گلت ڈیبیٹ چالو کر دیا کہ ارے آپ اگر برشتہ چار کے خلاف آواز اٹھا رہے ہو پہلے چنکے آؤ ہمیں یہ لگتا ہے کہ اس دیش کو بدلنے کے لئے راجنیتی میں کودنا بہت ضروری ہے راجنیتی کو اندر سے جا کے صاف کرنا پڑے گا دو ہزار بارہ تیرہ کے ان دو تاریخوں پر دو بیانوں کے بیچ دبا ہے ایک ایسی سیاست کا بیچ جس کے ساتھ اروند کیجریوال کا نیا دوسرا ہونے والا تھا ایک تاریخ پر آندولنکاری اروند جو جن جاگرن کے ساتھ پوری ویوستہ بدل دینا چاہتا تھا منج سے کھڑے ہو کر بڑے بڑے ادیوگ پتیوں سے لے کر سیاست دانوں کو چنوٹی دینے کا حوصلہ کرتا تھا پریورتن اور انڈیا آگینس کرپشن جیسی سنستھاؤں کے ساتھ برشتہ چار کے خلاف مورچہ کھولا کرتا تھا میرے سواستھی کی پرواہ چیزامبرم صاحب سے زیادہ اس دیش کے لوگوں کو ہے اس میں بڑی مثال ہے ڈلی میں بجلی سپلائی کرنے والی کمپنیاں اور کومن ویلت گیمز جس میں سی ایم سے لے کر کیندری امنتری تک کی بھومی کا پر سوال کھڑے کئے برشتہ چار کے خلاف انہ کے مہم کا وہی ساتھی ایک دن فیصلہ کرتا ہے سیاست کے میدان میں اترنے کا 26 نومبر دو ہزار بار عام آدمی پارٹی بنانے کا اعلان کیجریوال کے اس فیصلے پر سب سے پہلے حیران انہی ہوئے انہوں نے اعتراض بھی جتایا لیکن کیجریوال سیاست کی اپنی لکیر کھینٹ چکے تھے اس لکیر پر 22 لوگوں کے جس کمیٹی نے اندولن کھڑا کیا تھا وہ کمیٹی بند گئی سوامی اگنیویش سے لے کر میدھا پاچ کر کینان بیدی جیسی ہستیوں نے کیجریوال کے پولیٹیکل آئیڈیا سے خود کو الگ کر لیا انہ ہزارے تو خیر خلاف تھے ہی کیونکہ راجنیتی کو لے کر انہ کا رخ پہلے ہی بہت ساف تھا انہ اس لیے ناراض تھے کہ بھرشتہ چار کے خلاف کھڑی انڈیا آگینس کرپشن کی ٹیم بکھر گئی اس کے ساتھ لوگ پال کے لیے وہ مہم بھی کمزور پڑ سکتی ہے جسے لانے کا مطلب تھا جد سے لے کر جنتہ کے چنوئے پرتی نیتھیوں پر لگے آروپوں کی نشپکش جانچ جو تین مہینے کے اندر پوری ہو اور تین مہینے میں سزا ہو جائے یعنی چھے مہینے میں دودھ کا دودھ پانی کا پانی لیکن اس کے لیے ایک مشت نارا لگانے والے ہی دو دھڑوں میں بٹ گئے کیجریوال ادھر دلی میں پارٹی کا گٹھن اور چوناوی سمر کی رن بھیریہ سجا رہے تھے ادھر اپنے گاؤں رالیں گند سدھی میں ناراض بیٹھے انہ کیجریوال اور سیاست سے جوڑے کسی سوال پر باتشیت تک کرنے سے بچ رہے تھے ادھر اربیند کیجریوال اپنے اسی آندھولنکاری روپ کے ساتھ پہلی مار دلی کے چوناوی سمر میں کسپت آزما رہے تھے تب پارٹی سب کی بھاگیداری سے چلتی تھی سب کی رائے سنی جاتی تھی اور فیصلے بھی کھولی سبھا میں کیے جاتے تھے دلی کی ستر سیٹوں کے لیے امیدواروں کا چین بھی ہر کشتر کے لوگوں کی رائے اور ویچار ویمرش کے ساتھ ہوا تھا لیکن انہ کا سوال تھا امیدوار تو تیہ ہو گئے اب چوناو پرچار کا خرچ کہاں سے آئے گا یہ کوئی آندولن تو نہیں جو جنتہ خود اس میں شامل ہوگی تب کیجریوال نے چندے کی رن نیتی اپنائی دوران پارٹی فنڈ میں تین کروڑ روپے سے زیادہ کا چندہ پارٹی فنڈ میں آ گیا اربیند کیجریوال نے جیسے اس کی رن نیتی بھی پہلے ہی تیار کر لی تھی ایک سوال کے جباب میں اربیند کیجریوال نے کہا بھی تھا یہ ان لوگوں کی لڑائی ہے یہ لوگ جا کے کیمپیننگ کریں گے ہمیں کس لیے چنتہ کرنی ہے اگر تو ہاریا جیت میری ہوتی تو مجھے بہت چنتہ ہوتی ہاریا جیت میری ہے ہی نہیں ہاریا جیت ان لوگوں کی ہے اس دیش کے لوگوں کی ہے دو ہزار تیرہ کے چناؤں میں کیجریوال کا وہ بھروسہ کارگر ثابت ہوا بھرشتہ چار کے خلاف گول بند ہوئی جنتہ نے اٹھائیس سیٹوں کے ساتھ عام آدمی پارٹی کو دلی کی دوسری بڑی پارٹی بنا دی یہاں کڑا بحمت سے دور تھا لیکن پوری دنیا کو چونکھانے کے لیے کافی تھا کل تک جس پارٹی کو گلی محلنوں کی پارٹی کہا جاتا تھا وہ کیجریوال کی اگوائی میں ستہ کی دعویدار بن چکی تھی ویدھان سبھا میں چونے گئے بلکل اجنبی سے چہروں کی ایسی پارٹی جو ہر سیاسی لوگ لالچ کے بیچ ایک جڑ تھے لیکن کیجریوال کے لیے وہ سب سے بڑے دھرم سنکٹ کا وقت تھا آنکھڑے کچھ ایسے تھے کہ بی جے پی اکیلی سرکار بنا نہیں سکتی تھی اور عام آدمی بینا کانگریس کے سمرتھن سرکار بنا نہیں پاتی تب کیجریوال کے سامنے سوال تھا جس پارٹی کی نیتیوں اور اس کے نیتاؤں کے خلاف چوناؤ لڑا اس کا سمرتھن لے کر سرکار کیسے بنائیں گے میں اربین کیجریوال خیر پیروت کی یہ دلیل کیجریوال کی لوگ پریتہ کے آگے کمزور ثابت ہوئے مدنوں کے آدھار پر کانگریس سے باہری سمرتھن کے ساتھ کیجریوال دلی کے مکشب انتری بھگے تب کیجریوال کا انداز دیکھتے ہی بنتا پرانی نیلی ویگانار میں یادرہ اور دلی کے کسی بھی گلی محلے میں بنا کسی سرکشہ کے چلے جانا سب کی سمستیاں سننا اور اس کے حساب سے فیصلے کرنا مگر اسی لوگ پریتہ سرکار میں ایک وقت ایسا بھی آیا جب کیجریوال نے فیصلہ کیا اسطیفہ دینے کا جس کانگریس کے بھرو سے سرکار بنائی تھی اس سے جن لوگ پال بل پر سمرتھن کو لے کر تن گئی یہ بل ہی اربیند کیجریوال کی وجود کا آدھار تھا کانگریس نے سمرتھن نہیں دیا تو انہوں نے اسطیفہ دے دیا انشاز دن میں ہی آم آدمی پارٹی کی سرکار گر گئی سرکار گرنے کے بعد کیجریوال نئے ویبادوں میں گر گئے آروپ لگے اپنے ایجنڈے کے لیے انہوں نے دلی کی جنتہ کی پرواہ نہیں کی ویرودھی دنوں کے ساتھ جنتہ کے بڑے ورگ میں کیجریوال کے اس فیصلے کی آلوچنا ہوئے انہیں بھگوڑا تک کہا گیا لیکن کیجریوال کے رکھ میں کوئی نرمی نہیں آئے آم آدمی پارٹی کے مہم تمام آلوچناوں کے بیچ پورے دیش میں چلتی رہے دوہزار چودہ کے چوناؤں کی تیاریاں شروع ہوئیں تو کیجریوال بڑے راجمدک وکلپ کے روپ میں دیکھے جاتے تھے اسے دیکھتے ہوئے کیجریوال نے فیصلہ بھی یہی کیا چار سو بتیس سو میدواروں کے ساتھ لوگ سبھا چوناؤں میں اترنے کا فیصلہ اس سے بھی چوکانے والی بات یہ کہ کیجریوال نے خود بی جی پی کے پی ایم امیدوار نرینڈر موڈی کے خلاف چوناؤں بھی میدان میں اترنے کا فیصلہ کر لیا لوگ سبھا چوناؤں کے دوران آم آدمی پارٹی کے ساتھ بڑی سنکھیا میں سوشل ایکٹیویسٹ جنرلسٹ وکیل مانم ودکار ابیان اور فلموں سے لوگ جو تھے وہ جڑتے چلے گئے ان کے ساتھ برشتہ چار کے خلاف کیجریوال کے نارے گونجے صاف ستری سیاست کی باتیں ہوئیں مگر چوناؤں بھی نتیجوں میں آم آدمی پارٹی کو ملی صرف چار سیٹیں اس میں ایک بھی سانسد دلی کی سات سیٹوں سے نہیں جیتا ویرودیوں کے پرہار کے ساتھ جنتہ کی ناراضگی بھی صاف دکھنے لگی تھی کیجریوال کے خلاف ایک تھپڑ کی گونج کیا ہوتی ہے یہ ارپند کیجریوال سے بہتر کون جانتا ہے حاناکہ اسے لے کر ان کا رویہ اب تک گاندھی وادی رہا ہے دو ہزار چودہ کے لوگ سبح چوناؤں کے دوران جب انہیں ویرودیوں کے تھپڑ پڑے تب وہ راج گھاٹ گئے تھے گاندھی کی سمادھی پر جا کر شانتی اور اہنسہ کا پیغام دیا تھا اس پیغام کے ساتھ کیجریوال اس اوٹو رکشہ ڈرائیور کے بھی گھر گئے جس نے انہیں سریاں تھپڑ جڑا تھا تب کیجریوال کے لیے لوگوں کے ذہن میں سہانوگھوٹی جگی تھی پھر بھی ایک سوال کیجریوال کے سامنے سک تھا کیا دلی کی جنتہ نے انہیں سیتالیس دن کے بعد سرکار چھوڑنے کو لے کر ماف کر دیا ایسے سوالوں پر کیجریوال اپنا پکش پہلے ہی ثابت کر چکے تھے سیتالیس دن میں ہی اسطیفہ دے دینا ان کی بڑی بھول تھی اسطیفے سے پہلے کئی چھوک اور بھی ہوئی تھی جیسے دلی پولیس اور سوم ناد بھارتی کے روائیے پر مچا پوال کشمیر کو لے کر پرشاند بھوشن کے بیان کے بعد ماربیٹ کا ماملہ ایسے تمام ماملوں کو لے کر کیجریوال کی پردکریاں سیاسی ویواد کی وجہ بنی لیکن 2015 کے چوناؤں کا بے گل بجنے سے پہلے ہی کیجریوال کی رننیتی ساف ہو گئی خوایت ہونے لگی ایسے ویوادوں سے دور رہنے کی عام طور پر اپنی سبھاؤں اور بھاشنوں میں اکر دکھنے والے کیجریوال اس بار نرم دیکھے لوگوں سے جڑنے کے اپنے پرانے انداز اور محلہ سبھاؤں کے ذریعے ستھانی امدنوں کو سامنے رکھنے میں جھٹ گئے کیجریوال کی وہ رننیتی کام آئی جب فروری 2015 میں ڈلی ویڈھان سبھا کے لیے ووٹنگ ہوئے حنکہ اس بات کی بھنک تک نہیں تھی چوناؤں وی سرکھیوں اور سروکھنوں میں کیجریوال کی واپسی ایسے اتحاسک طور پر ہونے والی ہے وہ ساکشات ہوا 10 فروری کو چوناؤں وی نتیجوں کے ساتھ 70 میں سے 60 سیٹیں جیت کر ویرودھیوں اور تمام چوناؤں ویششکیوں کو چونکا رہے تھے اربینت کیجریوال ایسا بہمت دیش کے چوناؤں وی اتحاس میں کسی پارٹی کو نہیں ملا تھا تب کیجریوال نے ایسی جھیت کے ساتھ پارٹی کے نیتاؤں اور کارے کرتاؤں کو نمبر ہونے کی بات کہی تھی اپنے سوراج کے سپنے میں یہ گیت بھی کنگن آیا تھا اسی سیاسی سوہاردتا کا پریچہ دیتے ہوئے گیجریوال شبط لینے کے بعد ہی پردھان منتری مودی اور گریمانتری راجنات سنگھ سے ملنے گئے ڈلی کے شاسن اور پرشاسن کو لے کر اپنا نظریہ ساچا کیا لیکن پارٹی کے اندر سب کچھ ٹھیک نہیں چل رہا تھا اس کی شروعات ویدھان سبح چناؤں کے پہلے ہی ہو گئی تھی جب ونوت کمار بننی اور شازیہ علمی نے یہ کہتے ہوئے پارٹی چھوڑی کہ کیجریوال کے سامنے پارٹی میں آنترک لوگتندر جیسی کوئی چیز نہیں تب اربینت کیجریوال تو خانسی کا علاج کرانے بینگلور کے نیچورپیتھی انسٹیٹیوٹ چلے گئے مگر مارچ کا وہ مہینہ کیجریوال کے ساکھ کے نئے سوالوں کی ساتھ کرم ہو رہا تھا پہلے پارٹی کے پورو ویدھائک راجیش گھرگ کا اسٹینگ آپریشن جس میں سرکار بنانے کے لیے کانگریس کے چھے ویدھائکوں کو توڑنے کی کوشش کرنے کی بات سامنے آئے اور اس کے بعد کانگریس کے پورو ویدھائک آسیت محمد کا دعویہ جس میں اسٹینگ میں ہوئی باتوں کی پشٹی کی جاتی ہے وہ ویواد تو پھر بھی سیاسی تھا اصل بوال تو یوگین ریادو اور پرشاند بھوشن سریخے پارٹی کے سنستھاپک نیتاؤں کو باہر کا راستہ دکھایا گیا پہلے پارٹی کی پولٹیکل ایکشن کمیٹی سے دونوں کو باہر کرنا اور پھر پارٹی سے نکالنے کا فرمان جاری کرنا یہ کیجریوال کا ایسا فیصلہ تھا جس نے سب کو چونکا دیا یہ پورا اپیسوڈ کیجریوال کا کریکٹر بدل دینے والا تھا سیاست میں آنے کے بعد کیجریوال خود کو انارکسٹ کہنے سے پرہیز نہیں کرتے تھے لیکن یہاں بات تانہ شاہی کی ہو گئی یہ بات سریعام کہی جانے لگی کہ کیجریوال اپنے زمان کسی اور کی سنتے نہیں لوگتانتر ان کے لیے مانتر دکھاوا بھر ہے پارٹی میں کھینشتان اس دور میں الگ چل رہی تھی پرشاسن میں تناتنی اپنی رفتار میں جاری تھی 2015 میں سرکار بننے کے بعد کیجریوال سرکار کا سب سے بڑا ٹکراؤ شروع ہوا دلی کے اوپرا جپال نظیب جنگ سے نظیب جنگ کے رہتے ہی کیجریوال نے انچاس دن والی سرکار چلائی تھی جب لوگ پالبل کے سوال پر استیفہ دیا تب نظیب جنگ سے سیدھے سیدھے جنگ ہوتے ہوتے رہ گئے مگر 2015 کے پرچند بہمت کے ساتھ دلی کی سکتہ میں لوٹتے ہی کیجریوال کے تیور اور نظیب جنگ کے ساتھ تقرار تیکھی ہوتی گئے اس جنگ کے شروعات اپریل 2015 میں ہوتی ہے جب کیجریوال نے زمین جنگ آدیش اور پولس سے جوڑی فائلیں پہلے مکشمنتری دفتر میں لانے کا آدیش دیا اس پر نظیب جنگ نے آدیش دیا وہ کوئی بھی فائل سی ایم کے دفتر میں پہلے بھیجنے کو بات دے نہیں ہے مئی 2015 میں آئی ایس افسر شکونتلا گیملین کو لے کر بے بات ہوا کیجریوال نے گیملین پر ویجلی کمپنیوں کے لیے لابنگ کرنے کا آروپ لگایا اس کے بعد نظیب جنگ نے آدیش جاری کیا کہ ہر بیوروکرات کی پوسٹنگ ان کی مرضی سے ہوگی اس کے تحت جون 2015 میں نظیب جنگ نے بیہار پولس کیڑر کے پانچ افسروں کے نیوکتی رد کر دی ان پانچ افسروں کے نیوکتی دلی سرکار نے اپنے انٹی کرپشن بیورو میں کی تھی لیکن نظیب جنگ نے دلیل دی کہ انٹی کرپشن بیورو کے پرمک وہ ہے تب ال جی کے ایسے فیصلوں کو کہ جریوال نے اپنے کام میں دخل قرار دیا نظیب جنگ دسمبر 2016 تک دلی کے اوپراج جپال رہے تب تک کیجریوال سرکار سے الگ الگ مسئلوں پر تقرار چلتی رہی شاسن میں ادھیکار کو لے کر بڑھتی وہ تقرار عدالت تک پہنچے دلی ہائی کورٹ نے فیصلہ نظیب جنگ کے حق میں سنایا تو کیجریوال اس کے خلاف سوپریم کورٹ کہے عدالت میں دلیل دی گئی کہ دلی سرکار اوپراج جپال کے عدیم نہیں ہے جنتہ کی چونی ہوئی سرکار کو اس کا بیتھانی کام کرنے سے کوئی ونچت نہیں کر سکتا اسی اٹھا پٹک کے بیچ سال 2016 میں کیجریوال کو ایک جھٹکا اور لگا ستھانیہ نکائی چوناؤں میں عام آدمی پارٹی کی قراری ہار ہوئی لوگ سفہ چوناؤں کی طرف بہمت کی سیٹھیں بیجے پی کے خاتے میں گئیں اسی طرف ویدھائکوں کو لاو کے پت دینے کے مسئلے پر بھی کیجریوال کی چھوی نکارات مک بنی ماملہ عدالت میں پہنچنے کے بعد بیس ویدھائکوں کی صدر ستہ خطرے میں پڑی حالانکہ تین سال کے شاسن میں کیجریوال نے سی ایم اور پارٹی سنیوجک کے طور پر فیصلے تمام لیے جس کے بعد ویوادوں کے بادل چھٹے اشلیل سیڈی کانڈ میں پھنسے نیتا سے لے کر آج مکش سچے کو تھپڑ مارنے کے آروپی امانت اللہ خان جیسے نیتاؤں کو منتری پت سے چلتا کیا منتری پت سے پہلے اسی طرح پاریوارک ویباد نے اپرادھک ماملے کے بعد سومنات بھارتی کو منتری پت سے ہاں دھونا پڑا لیکن نیچی طور پر گیجریوال کی مشکلیں کم نہیں ہوئیں ویروڈھی تو ویروڈھی پارٹی کے اندرونی حلکوں سے بھی یہ آواز آتی ہے سرکار اور پارٹی کے فیصلے کچھ چنندہ لوگوں کے ہی حوالے ہیں کچھ ایسا ہی کہتے ہوئے ہمار ویشواس نے بھی پارٹی سے اپنا ناتا تھوڑا ایسے بات ویوادوں سے اوبر کر دوسری بار جنتہ کے سامنے جانا کیجریوال کے لیے بڑی چناؤتی تھی چونکہ ویوادوں سے بھری سرکشوں کے بیج زمینی اس طرح پر سرکار کا کام کہیں دب چکا تھا اس کا ایک نتیجہ 2019 کے لوگ سبح چناؤں میں سامنے آیا 2015 کی طرح اس بار بھی کیجریوال کی بھارٹی کا کوئی سانسط نہیں جیت پایا تب بیجے پی نے کہا تھا دلی کی جنتہ نے کیجریوال کو خارج کر دیا دلی میں اب کی بار بنے گی بیجے پی سرکار